بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً للہ عز وجل سبحانه وتعالی ومسلیاً ومسلماً على رسول اللہ وعلى آلِهِ الكرام وصحبِهِ الْعظام اجمعین ناظرینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھے فروری دو ہزار چوبیس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خادیانیوں سے متعلق ایک مقدمے کا فیصلہ جاری فرمایا اس بینچ میں چیف جسٹسہ پاکستان جناب خاضی فائز عیسی اور جسٹس مسررت حلالی شامل تھی اس فیصلے کے بعد پاکستان میں ایک استراب کی لہر دوڑ گئی اور ملک کے اندر سے اور باہر سے مجھے مسلسل ٹیلی فون کیے جاتے رہے رابطہ کیا جاتا رہا کہ اس مسئلے کے بارے میں اہلِ سنت و جماعت کا موقف کیا ہے ہمیں ہمیں آگاہ کیا جائے چونکہ یہ اجلت کا مسئلہ نہیں تھا تو میں نے عرص کیا کہ میں ججمنٹ کو پڑھوں گا سمجھوں گا اور اس کے بعد اس کے بارے میں اپنا موقف بیان کروں گا یہاں میں اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ سیاسی بنیادوں پر چیف جسسہ پاکستان سے جن لوگوں کا جن طبقات کا اختلاف ہے اور وہ ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر کیمپین چلاتے رہتے ہیں ہمارا اس طرح کی مہمات سے قطعا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا خالص دینی مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیے اتمام حجت کے لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اپنا موقع بیان کریں اس ججمنٹ کے بارے میں ایک ریویو پیٹیشن بھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے دائر ہوئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ پرسوں پیر کو اس کی سماعت شروع ہوگی لیکن میری چیف جسسہ پاکستان جناب قاضی فائد عیسیٰ اور سپریم کورٹ کے تین سینئر جس سائبان پر مجتمل جو کمیٹی ہے ون ایٹی فور تری کے تحت سوہ موٹو اقدام لینے کے لیے میری اس سے اپیل ہے کہ اس مسئلے کو محض ریویو پیٹیشن سے جامع طور پر ایڈریس نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ریویو پیٹیشن کا دائرہ ایکار محدود ہوتا ہے لہذا جب پورے ملک میں استراب ہے تو آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور سلیش تھری کے تحت آپ کی متعلقہ کمیٹی سوہ موٹو ایکشن لے اور باقاعدہ اس مسئلے کو ان ڈیٹیل تفصیلات کے ساتھ ایڈریس کرے تاکہ اس کے تمام پہلوں کا یہ ہاتھا ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ قانونی طور پر تیہ ہو جائے تاکہ یہ روز روز جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا صد باب ہو جائے تو سپریم کوٹا پاکستان کا متنازع فیصلہ اور ہمارا موقف کے عنوان سے میں نے چھ سات صفحات پر مشتمل اپنا موقف تحریر کیا ہے تفصیل کے ساتھ اور اسے ہم اپنے پیج پر ڈال دیں گے اور تمام اہل سنت و جماعت کے علماء و خطبہ سے میری گزارش ہے کہ وہ اس کا متعلیہ کریں اور دیگر جو طبقات یا جو اہل علم اس مسئلے میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کا متعلیہ کریں تاکہ ہمارا موقف سامنے آ جائے ہم کوئی جذبات میں یا اشتیال میں آ کر یہ کام نہیں کر رہے جیسا کہ جناب چیف جسس نے لکھا ہے کہ مذہبی مسئلہ آئے تو لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں اور معقولیت کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نے بڑے تھنڈے دل سے اس مسئلے کے تمام پہلوں پر غور کیا ہے اور ہمارے پاس جو بنیادی ورکنگ پیپر تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جاری کردہ ججمنٹ تھا تو اس کی روشنی میں ہم نے موقف ترتیب دیا ہے اور میں تمام اہل علم سے کہوں گا کہ تھنڈے دل کے ساتھ اس کا متعلیہ کریں اور ہم نہ جذبات کو مشتہل کرنا چاہتے ہیں ہمارا ملک اس وقت معاشی بدحالی اور سیاسی انتشار اور اب طریقے دور سے گدر رہا ہے تو اس کشتی پر کچھ اور وزن ڈالنا یہ خطرات کا باعث بنے گا یہ علمی اعتقادی اور ایمانی مسئلہ ہے پوری امت کا مسئلہ ہے اور پچیس کروڑ مسلمان پاکستان کے عقیدے کا مسئلہ ہے اس لیے اس مسئلے پر غور کیا جائے اور سپریم کوٹ آف پاکستان اور جناب چیف جسس سے گزارش ہے کہ پوری تفصیلات کے ساتھ اس مسئلے کے تمام پہلوں پر غور کریں اور تمام موقف کو سنیں اور ایک ایسا فیصلہ سادر پاکستان کے نزدیک قابل قبول ہو آپ سب کا بہت بہت شکریہ